اپیسوڈ 1 میں ابھی تک آپ نے دیکھا کہ سواتی اور سببو رات کے سمیں کون میں گیم کھیل رہی ہوتی ہے اور وہاں ان کی ممی آ کر ان کا کون چھیل لیتی ہے اور ان کو سونے کے لیے کہتی ہے پر سببو اور سواتی دونوں کو ہی نیند نہیں آ رہی ہوتی اس لیے وہ دونوں ممی کے پاس کہانی سننے کے لیے جاتی ہے لیکن ممی گسے میں ان کو وہاں سے بھگا دیتی ہے پھر وہ دونوں دادی کے پاس جاتی ہیں پھر دادی ان کو کہانی سنانے کے لیے مان جاتی ہے اور آپشن دیتی ہے کہ انہیں کس طریقے کی کہانی سننی ہے سواتی دادی کو بھوت کی کہانی سنانے کے لیے بولتی ہے دادی ان دونوں کو کہانی سنا ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی دادی ایک دم سے ایسا نام لے لیتی ہے جو گلتی سے بھی نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ وہ نام لیتے ہی اس بھوت کی آتما اس انسان کے اندر آ جاتی ہے اور دادی کے ساتھ بھی بلکل یہی ہوا اب دادی کے اندر بھوت ہونے کی وجہ سے وہ بھوتی آرکتے کرنے لگ جاتی ہے اس وجہ سے سببو اور سواتی دونوں بہت ہی ڈر جاتے ہیں لیکن ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آتا کہ دادیا جی بھرکتے کیوں کر رہی ہے اور دادی کے اندر آئے بھوت نے ممی کو بھی نہیں چھوڑا اور ممی کی گردن پکڑ کر ہوا میں اٹھا دیا جس سے اب سواتی سببو اور ممی تینوں بہت ڈر جاتے ہیں اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ جا کے اپیسوڈ 1 دیکھو اور اب دیکھتے ہیں کہ اپیسوڈ 2 میں کیا ہوتا ہے یہ لیجی آنٹی جی آپ کے گھر کی چابی آپ سے ہی گھر آپ کا ہوا اور جو بھی سمار آپ نے بولا تھا نا وہ سب رکھوا دیا سارا سمانیاں شیفٹ ہو چکا ہے بداییو آپ سب کو اب آپ رہ سکتے ہیں آپ کو چابی دے دیئے وہ بات تو ٹھیک ہے بھائیہ پر ایک بات میرے کو ایک بار اور بتا دو کہ یہاں بھی تو کچھ ایسا ویسا چکر تو نہیں ہے ایسا ویسا مطلب ارے بھائیہ ایسا ویسا بھوت پریت آتماو ٹائپ کا کچھ ارے ہاں جی آپ ایک دم بے فکر ہو کے رہو میں آپ کو کتنی بار باتا چاہوں یہاں پر ایسی کوئی بھی دکت نہیں ہے آپ ایک دم نشنط ہو کے رہو اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی دکت لگتی ہے تو میں آپ کو گارنٹی رہتا ہوں آپ کو کوئی پرشانی نہیں ہوگی اور اگر آپ کو اب بھی مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہو آپ یہاں پہ ایک مہینہ رہ کے دیکھ لو اگر آپ کو صحیح لگا تو ٹھیک ہے ورنہ آپ ایک کام کرنا میری بروکریش میں مد دینا اب اس سے دہتا اور میں کیا ہی کر سکتا ہوں اچھا بھائیا ٹھیک ہے اگر آپ اتنا بول ہی رہی ہو تو کچھ نہیں رہ کے دیکھ لیتے ہیں اچھا انٹی جی میں چلتا ہوں نمستے بیسے ممی یہ گھر دکھنے میں اچھا تو ہے ہاں دیدی بہت سندر ہے سندر ہے کیا کھاک سندر ہے اس سے کئی لاکھ گناہ سندر مارا پرانا والا گھر تھا تم لوگ خود تو آئے آئے مجھے بھی ساتھ لے آئے جب ترستی چلو اب دیدی ہم نے یہاں کس ہی کیا گیا مطلب گھر چینج کر کے پرابلم سول ہو چاہی گی کیا مجھے تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ دکھت گھر میں نہیں تھی دکھت دادی میں تھی مطلب دادی میں ہے دکھت میرے میں کیا دکھت ہے مجھ پر کیوں روپ لگا رہے ہو دکھت نہ مجھ میں ہے نہ اس گھر میں ہے نہ اس گھر میں تھی دکھت تم لوگ کی سوچ میں ہے مجھے لگتا ہے تم لوگ پاگل ہو گئے ہو میری مانو تو تم لوگ آگرے کی ٹکٹ کٹوا ہی لو اور نکلو یہاں سے ارے ممی جی نہیں ہم آپ کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کے اندر کسی کا سایا دیکھا تھا آپ نے میری گردن کو ایسے پکڑ کے نا اتنی اوپر اٹھا دیا تھا اور یہ بچے بھی ڈر ہوئے تھے آپ سے ممی جی آپ یقین مانو یا نہ مانو لیکن کوئی نہ کوئی تو تھا آپ کے اندر بہو کیوں جھوٹ بول رہی ہے میں کوئی آٹ بھائی دس کا کمرہ ہوں جو میرے اندر کوئی گھوچ جائے گا تو بھی ان کی باتوں میں آ کر اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی دماغ خراب کیے جا رہی ہے تم اس نازک سی بڑھیا کو پاگل گھوشت کر کے اس گھر سے رفوچکر کرنا چاہتے ہو اب میں سمجھی اب میں تم لوگوں پر بوجھ بن گئی ہوں تم لوگوں کی آنکھوں کی کرکری ہو گئی ہوں تو بھائی اتنی کھچڑی پکانے کی کیا سرور تھے مجھے ساپ بتا دو میرا اس دنیا میں رکھائی کیا ہے دو لتے اٹھا گر بندہ بن چلی جاؤں گی ارے ممی آپ نے کیوں دادی کو اتنا سب بول دیا ہمیں ایسے دادی کو نہیں بولنا چاہیے تھا ہمیں دادی کو سوری بول دیتے ہیں تم ماں بیٹیوں کو کیا لگا تھا میں کہیں چلا جاؤں گا میں کہیں نہیں جانے والا میں تم لوگ کی زندگی حرام کر دوں گا ان کو کھیا ہے خودتا دیتے ہیں ہمیں دادی پیش llegó ہ хорош تم لوگ کو لگتا تھا دکت گھر میں ہے اور گھر بدلنے سے دکت ختم ہو جائے گی دکت اس گھر میں نہیں اس بڑھیا میں ہے جہاں جہاں یہ بڑھیا رہے گی وہاں وہاں ٹپو رہے گا میں تم سب کو ایک ایک کر کے ختم کر دوں گا موسیقی موسیقی ارے بٹا یہ تو بہت زیادہ دکت ہو گئی ہے میرے تو دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے کروں تو کیا کروں نیا گھر بے لے کے دیکھ لیا ارے ممی میں نے تو آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ دکھت گھر میں نہیں ہے دکھت دادی میں ہے اب آپ دیکھ لو ہاں ممی ہمیں تو دو دن پہلے سے ہی پتا تھا کہ دادی میں کچھ تو دکھت ہے اور ہم نے آپ کو بتانے کی بھی کوشش کری تھی پر آپ نے ہماری ایک نہیں سنی اب دیکھ لو نہ ہو گیا سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ارے بیٹا ہو گئی گلتی لیکن اب کیا کریں یہاں سوسائٹے میں ہم نئے نئے ہیں ہم یہاں کسی کو جانتے بھی نہیں مدد لیں تو کس سے لیں کس کا درمازہ کھٹکٹا ہے ہم ارے ممی یہ تو وہی بروکر بھائی ہے جس میں ہم کو گھر دلائے تھا ہم نہ ان کو جا کے ہی روکتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی ہی ہی پکتا گریں گے ارے انکل رکو رکو دو ملٹ رکو ہم ابھی نیچے رہے ہیں کئی من جانا ارے انٹی جی سببو سواتی آپ انہیں گھبرائے ہوئے کیوں سب ٹھیک تو آنا نے نے بھائیہ ہم دینوں پلکل پہ ٹھیک نہیں ہیں بہت بڑے مصبت میں ہیں اور آپ نے صحیح آتا کہ پروبلم آپ کے گھر میں نہیں ہیں پروبلم ہی ہمارے فیملی میمبر میں ہیں فیملی میمبر میں دکھت ارے کھال چلا ہے سالسا بولا نا بھائیہ ہماری کچھ مدد کر دو ہمارے گھر میں بھوت کی پروبلم ہو گئی ہے میرے ممی میں بھوت گز گیا ہے بھائیہ آپ کسی ایسے بابا یا تانترک کو جانتے ہو جو بھوت بگانے میں ماہر ہو ہاں میں ایک تانترک کو جانتا تھا ہوں جو یہ سب کام کرتا ہے لیکن وہ یہاں پر نہیں آئے گا آپ کو وہاں جانا پڑے گا اس سوسائٹی سے دور نالے کے پار ندی اور دور کسی کھندر میں رہتا ہے اور ہاں اس کا نام ہے کھندر بابا ہاں بھائیہ ہم چلے جائیں گے اب بس ایڈریس بتا دو ان کا دیکھو انٹی جی ان کو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل تو ہے لیکن اگر آپ نے ان کو ڈھونڈ لیا تو آپ کی ساری پروبلم چوٹیوں میں ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے بیٹا وہ سچ میں ہماری دکت کا سمادھان کر دے گا نا آرے ہاں ہاں انٹی جی وہ کافی پہنچو ہے تانترک کہلاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا پھر تم نہیں کام کرو ہمارے ساتھ چلو اور اس تانترکہ میں پتہ بتا دوں آرے نہیں نہیں آنٹی جی اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس آرے میں بروکر ہوں میں فلیٹ گھر اپارٹمنٹ بیچے نبیکوانے کا کام کرتا ہوں اور اس کام سے ویسی میرا تھوڑا سا کھرچہ نکلتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی فیملی کی پروبلم چھوڑ کے آپ کی فیملی کی پروبلم صورت کرتا فیروں آرے نہیں نہیں آنٹی جی مجھے معاف کرو آپ کی اتنی ہیلک کردی وہی بہت ہے اب آپ جانو آگے اور ہاں مجھے نا میری بروکریش پوری دے کر جانا کیونکہ آپ نے ابھی خودی اسپٹ کیا جو میں نے گھر آپ کو دلایا ہے وہ ایک دم ٹھیک ہے رام رام آرے بیٹا تانک کہاں کان سے آ جاتی ہے آرے بیئے کر دو پلیز مدد آرے بچو اب کیا کرے لیکن کچھ نہ گستو کرنا ہی پڑے گا اس تانترکے پاس جانے کے لیے کوئی بات نہیں ممی اگر اس نے ہماری ہیلپ نہیں کری تو کیا ہوا پر ایڈرس تو پتا چلے گی ہے نا ہم خود ہی چلے جائیں گے اب کمار کس لو کیونکہ اصلی خطرہ تو اب شروع ہوگا آرے ممی دیدی دادی کے لیے ہمیں اتنا خطرہ مول تو لینا ہی پڑے گا کیونکہ ہماری آخری امید بھی وہ خندر بابا ہی ہے چلو ممی دیکھو بورا خندر بابا کا خندر ممی ممی ہم پہنچ تو گئے ہیں یہاں پہ وہ ڈیلر انکل میں گئی لوکیشن بتائی تھی کیسے کیسے کرکے پہنچ تو گئے ہیں لیکن بابا تنہا دکھ نہیں رہے ہیں ان کی تک بوتیاں دگا لگ رہی ہے وہ ڈر لگ رہا ہے ممی بیجی یہ تو مجھے بوتوں کا دہ لگ رہا ہے اس کو پسند ہے سیب اس کو پسند ہے کیلا آجاؤ میری پیاری آتما آؤ کیونکہ میں ہوں تمہارا مجنو اور تم ہو میری لینا ہوں گلیم باٹ کی بولو سارا رارا آجاؤ 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 میری پیاری آتما آؤ آکے بیٹھو بیٹھو کہاں بھٹگ رہی تھی اتنی صدیوں تک ممی مجھے لگ رہا ہے نا کہ بابا جی نا آجاؤ آجاؤ سے بات کر رہے ہیں ایک ایک کر کے سب اپنا پقش رکھو سب سے بات کروں گا سب کو موقعہ ملے گا ممی بابا کو بولو نا ہماری بھی دادی کی آتما سے بات کر رہے پلیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے پریشان مت ہو یہ کھڑنر بابا سب کو مکتی دے لائےگا کھڑنر بابا کیجئے ہو کھڑنر بابا کیجئے ہو بابا جی بابا جی ہماری مدد کرو بابا جی کون ہے تو مرک جس نے ایک اندر بابا کی تبسیہ میں بھنگ ڈالا شما بابا جی شما ہمیں ماف کر دو بابا جی ہم بہت مصیبت میں ہیں اسی لئے ہم آپ کی شرن میں آئے ہیں کیسی مصیبت بابا جی میرے نا دادی کے اندر کسی بودھ کی آتما گز گئی ہے اور جو ہمارے جان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ہاں بابا جی پریز آپ ہماری مدد کر دو ورنہ ہماری دادی ہم سب کو مار ڈالے گی ممی کیا ہوا یہ بابا جی ہس کیوں رہا ہے یہ ہمارے مدد نہیں کریں گے کیا ہاں بابا جی کیا ہوا آپ ہس کیوں رہے ہو آپ ہماری مدد تو کرو گے نا ہاں تمہاری سمسیاوں کا سمادان ہو جائے گا کینٹو اس کی ایک قیمت چکانی ہوگی بابا جی آپ جتنے بولو گے ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے بابا جی بس آپ ہماری مدد کر دو بابا جی مجھے پیسہ نہیں چاہیے تو پھر آپ کو کیا چاہیے بابا جی میں اس دنیا کی مو مائے سے دور اس کھنڈر میں رہتا ہوں تو میں تمہاری دھن دولت کا کیا ہی کروں گا بچہ مجھے یہ سب بھی نہیں چاہیے کچھ بڑی قیمت چکانی ہوگی بڑی قیمت ہاں تو بابا جی ہم آپ کو گھر کا راشن دیں گے جیسے کی آٹا ڈال چاول تیل نمک مسالہ سب کچھ دیں گے سب بس بابا جی آپ ہماری چاند بچالو پلیز مدد کر دو تمہاری سمسیاؤں کا سمادھان کرنے کی قیمت ہوگی ہی ہی کیوٹیز تو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو آئی ہوپ آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی جیسے آپ نے اپیسوڈ 1 کو پیار دیا ویسے ہی اپیسوڈ 2 کو بھی بہت زیادہ پیار دینا ہے اور ہاں لائک زرور کر دینا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اپیسوڈ 1 میں 1.8 ملین ویوز ہے بٹ لائکس 22 کے یار this is not fair پلیز لائک کر دینا اور جو میرے چانل پر نئے ہیں وہ چانل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ جب میں اپیسوڈ 3 لے کر آؤں آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے اور یار اس ویڈیو کا کون سا سین کون سا پارٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ہے وہ بھی مجھے نیچے کومنٹ میں ضرور بتانا میں سب کے کومنٹس لائک کروں گی جتنے ہو سکے گا میں ریپلائے کروں گی پرومیس تو نہیں کر سکتی بٹھا میں کروں گی اور اگر آپ پارٹ 3 کے لیے ایکسائٹڈ ہو تو وہ بھی نیچے کومنٹ کر دینا تو بائی بائی لیو جلدی ملتے ہیں اپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ